اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محقق عالم دین محترم جناب عبدالحق حکانی صاحب کو وہ اپنے مقصود انداز میں ہمیں بیان سے محضوظ فرمائیں نکاح آن تو پہلے دو جگہ تے شادی ہوئی سی ساڑھے معاشرے اندر ایسی عورت نو اتنی حکارت دی نگاہ نلوے کھیا جاندہ ہے بیٹی او کسی دی بھی ہوئے او دی عزت دا دفاع بلکل ہی نہیں کیتا جاندہ ہے ایسی مسلمان ہے ایسی اہلِ حدیث ہے ایسی بریلوی دیوبندی نبی علیہ السلام دے امتی دعویٰ دینِ اسلام تے عمل کرندہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں متلکہ نال بیوہ نال نکاح کرنا ایک عیب سمجھے آجاندہ ہے گناہ سمجھے آجاندہ ہے تمام دوست حباں میری بات تے تُسا غور فرماؤ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح دی ابتداء منگنی تو کیتی ہے جنہوں تو اڈی میری بولی اندر منگنی کے آجان میں محدثین نے اس منگنی دے بارے اس بادہ اظہار کیتا ہے کہ اے عددہ نکاح ہے نکاح دی تیاری ہے منگنی کرنا محدث العاصر اور اس دور دے بڑے عظیم مفقر اور بڑے عظیم محدث حافظ عبدالسطار حماد صاحب حافظ اللہ تعالی انہ نے بھی ایک رسالہ لکھی ہے کہ منگنی ادہ نکاح ہے نصف نکاح ہے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی چھو یہ نکاح والے معاملات نو پڑھنا چاہی دے سکھنا چاہی دے سمجھنا چاہی دے اس پورے پینڈ اندر کوئی بندہ زمین نو حال چلان تو بغیر کنک بیجے نا انہوں سمجھا دے جھڑے ہیں بے واکوف ہیں کنک بیجن دا والا ہوں دے پٹھے وڈن دا والا ہوں دے کھان پین دا طریقہ آگئے ہیں کاروبار کرن دا طریقہ آگئے ہیں کہ کسے آج تک اپنے امام خطیب کلوں آ کے پوچھیا ہے کہ نکاح کرن دا طریقہ کی ہے کوئی لوڑ نہیں پوچھن دی مولوی رکھے ہیں بس ٹھیک ہے پیسے نہیں دیں دے مینے بات میری بات نو اے نا سمجھے بڑی تتی تے کوڑی تقریر ہیں اپنی غلطی دی اصلاح دی کوشش کرو نہ کسے انہوں نکاح دا پتہ ہے نہ کسے انہوں طلاق دین دا پتہ ہے نہ کسے انہوں خوشی دے معاملات دین چو پڑھ کے وہ دے تے عمل واسطے کی کی تے کری سوچے ہیں چودری بڑھا ہے پگ بڑھی ہے ترلا بڑھا ہے چودر بڑھی ہے چودر بڑھی ہے چدرہت بڑھی ہے حکا بڑھا ہے سکٹا بڑھیانے دین پلے کا کھ نہیں فتوے مولویاں تے عالماتے مفتیاں تے مدرساتے طالب علماتے ساری دنیا تے اوندی الفوں بے کوئی نہیں توجہ کرو میری بات وہ ساکت ہے میری بات سن کے کسے دے دیلچی ایک خیال پیدا ہو جائے کہ میں دین پڑھلا میں دین سیکھلا دو چار اردو کتابہ پڑھ کے مفتی بان کے بیاد جانتا ہے اہا فلانی کتاب چاہے مسئلہ لکھئے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی نو اللہ نے نمونہ بڑھا ہے اور نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ قیامت تک آن والے ہار مسلمان واسطے خیر بلائی عزت عظمت اور شاندہ زبابے مالک کائناتی مقدس کلام نے ذکر کی تے فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی انو کائنات واسطے نمونہ بڑھایا ہے نبی پاک علیہ السلام دے حتھاں پاکاں دے اشارے اے وی امت واسطے نمونہ نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ سارے 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 واسطے نمونے دی حیثیت راکد ہے نبی پاک علیہ السلام نے نکاہ دے طریقے دسے نے شادیاں دے طریقے دسے نے خوشیاں غمیاں دے معاملات دسے نے میرے والا توجہ کرے آجے سنن ابی دعود اندر کتاب ان نکاہ اندر نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دی بات موجود ہے میرے والا غور کرے آجے ایدہ نام سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پاک اندر حاضر ہوئے نے جنتی صحابی ہے ہر صحابی جنتی ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑے ہیں حالت ایمان اندر نبی علیہ السلام دا الملاقات ہوئی ہے یا نبی علیہ السلام دی زیارت پاک ہوئی ہے حالت ایمان اندر ایدہ تے موت آئی ہے مالک کائنات نے نجنتی بنایا ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے عرض کردین پاک پیغمبر علیہ السلام جی فلاں جڑا انساری صحابی دا کارے میں انہ دے کار نکا دا پیغام پے جے ہے میرے والا غور کرے آجے اے نہیں آکیا میں اپنے ابونوں پے جے ہے اے وی نہیں آکیا میں اپنے پائینوں پے جے ہے اے وی نہیں آکیا میں اپنے چاچے تائینوں پے جے ہے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹے ہیں نبی علیہ السلام دا غلام آن دے نبی علیہ السلام جی میں پیغام پے جے نکا دا کہ میں خواہ شراکنا کہ فلاں کا ہر اندر میری شادی ہو جائے نکاح ہو جائے میرے والا غور کر آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کی اگو جواب ملے ہیں جی نبی علیہ السلام جی انہا رضا مندیدہ اظہار کیتے ہیں آپ فرماندے نے جیدنال تیرا نکاح ہونا ہے انو ویکھے آئی کہ نہیں ساڑی تے ناکن ہی نہ رہی دی چودری جو ہے اپنی ناکنوں کے نہیں رہی دی جس پینڈ منگنی ہوئی ہوئے ہوتے بندہ جنازہ پڑھا نہیں جا ساکے دا سی چودری انہیں ہیں سمجھ آ رہی جے چودری ہو آ رہی جے سمجھ میں کوشش کر آنگا تو انو سمجھ آ جاں پھر انشاءاللہ کو دس سال لانگے جانگے میرے الگ اور کر رہا ہے جس کار منگنی ہو جائے اندھر وہ پینڈ نہ بڑی ہوتے فوت کی ہو جائے جنازے تو بھی کوئی نہیں لے کے اندھا تیری منگنی نہیں ہوئی نبی پاک علیہ السلام غور کرے آجے میری بات جے کیسے بات دی سمجھ نہ نہ آئے تکاری اسماعی لطیق صاحب انشاءاللہ اوہ اشادی نماز تو بعد یا فجر تو بعد کر لانگے میں نے پوچھ لے آجے اتھے سمجھ نہیں آئی میری گفتگو تو بعد میں نے پوچھ لے آجے میں تو انو پھر سمجھ آ دیا اور میں نے امید ہے انشاءاللہ تو انو بڑی سمجھ آئے گی غور کرو برداش کرن دی سوچے آجے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام تو اسلام فرماندے نے جید نال منگنی ہوئی ہے جنہ نے نال تو رشتہ کرنا چاہنا ہے جس لڑکی عورت نال کیا اس عورت نو ویکھے ہے نبی علیہ السلام جی میں نہیں ویکھے آپ فرماندے نے منگنی ہو گئی ہے انہ نے قبول کر لے اے تیرے پیغام نو جی نبی پاک علیہ السلام جی فرمایا اینجکار ایک نظر اس عورت نو ویکھ لے اے اور ہم بھتر منو دے اے منو دے بس ٹھیک کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ تینوں بھئی مکہ مدینہ لے جائے تسی آمین نہ کیا جائے میں کہا تو انہوں کہا سبحان اللہ کو میں دعا دیتی ہے تے بولیا کرو دین بدلے بولیا کرو ان جو تسی ماشاءاللہ کدھی نہیں بولے نہ کدھی کوکا پین دے بولے نہ سکھٹا پین دے نہ کدھی تاش کھیڑ دے نہ کدھی تسی بزار چھ نہ کدھی کوکا روٹی نہ لبے پھر بھی نہیں بولے تسا نیک بندے ہو پیارے لوگو تسی کدھی نہیں بولے نہ تے کدھی ماج دو دنہ دوے تے ادھو بھی نہیں بولے جڑے مجھا مجھا نو گاڑاں گوڑاں کار دے ہو کدھی نہیں بولے تسی بڑے چنگے ہو دین بدلے ہو کئی نیچے بول دے اللہ دین بدلے بولن دی توفیق عطا فرمائے آمین آکو وڈے سارے چھوٹے نہیں بولنگے بچے بلکل خموش رہن بڑے آمین کہن اللہ سانو حدیت عطا فرمائے پیارنا اللہ آمین آکو وہ چہرے تے رونک مسکراہت آئے ڈرے ڈرے نا وہ پیار معبت نہ بیٹھو انشاءاللہ فیدہ ہوئے گا یہ تبلیغی جماعت اللہ فیدہ نہیں دین اللہ فیدہ ہوئے گا انشاءاللہ اللہ سارے ہاں تے اپنی رحمت برکتہ نزول فرمائے اس مسجد نو عباد کر نالے ہاں دیکھ کر انو اللہ عباد فرمائے مسجد امام خطیب نمازی مقتدی اللہ سارے ہاں تے اپنی رحمت برکتہ نزول فرمائے میرے بلکہ اور کریا دے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جید نال منگنی ہوئی ہے جید نال تو نکاہ دا ارادہ راکن ہے انو ایک نظر ویخل ہے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دا غلام چلے ہے سدہ او صحابی دے دروازے تے جیسے کار اندر نکاہ ہونا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے جا کے دستک دی تی ہے تے کاردہ سربرا دروازے تے آیا ہے آ کے ویکیا سامنے مغیرہ بن شعبہ گھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ انہو کہیں دے سلام دعا ہوئی ہے تے پوچھ لے کدھر آئے ہو جی نبی علیہ السلام نے پیجے ہے کی کام میں دسوں کی مسئلہ ہے جی جیڑی عورتنا میرا نکاہ کرنے میں انہوں ویکھن واس تے آیاں نبی پاک علیہ السلام دا پیغام لے کے آیاں آپ نے فرمایا انہوں ایک نظر ویکھ لے آج ساڑے بوئے تے کوئی انج آج ہے یا او نہیں یا پھر بھی او ہی نہیں یا او نہیں یا پھر بھی او نہیں نبی علیہ السلام دے سے ابھی نے نہیں آگے ابو نو نال لے جاں فلانے یار نو دوست نو بے نہیں کلہ ٹور گئے جنہ دین تے عمل کرنا ہوں دا سینا ہوں نہ دے جذبے اتنے پیارے سا ساڑا دین تے عمل ہے اے چھے چار سویت مولوی آن دی یہ دے کہیں دے دوبار مولوی آن دی باری تو ساں غور کرو میرے نبی کریم علیہ السلام دے پروانے نے آکے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے آکے ہیں میرے والا غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے کوئی جواب نہیں دیتا تے جڑی عورتنا منگنی ہوئی ہے او تے او دی والدہ دروازے دے قریب آگئی ہیں تے اپنے باپ نو مخاطب کر کے او جناب لڑکی بول پئی شرمہ والی عورت بولیئے حیامہ والی بولیئے جنتی خاتون بولیئے نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ بولی عرض کر دیئے ابو جی مغیرہ نو اندر بولا لاؤ اندر بولایا گیا فرمان لگیا مغیرہ جیتے نو نبی علیہ السلام نے پیجے ہیں تے میں تیری ہون والی بیویاں نگاہ پار کے منو ویخ لے تے جے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں پیجے آ تے تے نو اللہ دی قسمیں اے تھوئی واپس چلا جا نکاہ تو پہلے تے نو میرے واسطے ویخنا جائز ہی کوئی نہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے نئی نبی پاک علیہ السلام نے این جا کے ہے فرمان دینے پھر ویخ لے میرے نال تیرا نکاہ ہونے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی پھر کیا کر دے سان نبی پاک علیہ السلام دی باتیں عمل کیتے ہیں کار اندر اتنا سکونت میں لانے کہ اینا شاید کسے کار اندر ہوئی نہ عمل حدیث پاک تے عمل دین اسلام تے عمل کرو جدو عمل ساننا دو سکون ہونے گیٹھ کو لمائن اچھتر جا لے دیتا ہے ٹیٹائی ٹیٹائی تین تین کئنٹے بکواس کر دینے دو میں نکاہ تو پہلے نا جی نو پتا ہے نا نمازی نو پتا ہے نا مولوی نو پتا ہے جی کار چپ پتا ہے ہاں جی پھر کار خراب تے نہیں نہ کرنا ایمان خراب ہو رہے ہیں دین اسلام تے عمل ہوئے تے جان بچ دیئے دین اسلام تے عمل ہوئے تے ایمان بچ دے تے جی تو دین چھڑ دیئے پھر بے ہی آئی آم اندی نبی پاک علیہ السلام تو اسلام میں طریقہ دسے ہیں ایک اور صحابی سننے ابن امات جا کتاب و نکاہ اندر روایتے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ لو پوچھے ہیں نکاہ کر لے ہیں جی نبی علیہ السلام جی نہیں میری منگنی ہوئی ہے فرمایا آج جی دنال تیرا نکاہ ہو رہا ہے انہوں ویخ لے ہیں نبی علیہ السلام دا صحابی کہیں دے میرے دیل اندر خیال آیا جی میں انہ دے دروازے تے گیا تے ہو سکتے برا محسوس کرن فرما دینے عرب دیاں آورتاں مدینہ پاک دیاں آورتاں اے پانی پر نواستے بار جان دیاں زان او سکوئے تو جیڑا کوئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ نے یہودی کلو خرید کے وقف کیتے ہیں او تو پانی لیند جان دیاں زان فرما دینے رستے اندر خجوران دیکھ جھونڈ آیا ہے میں او دے ویچ چھوپ کے بہ گیا تے جی دنال میرا نکاح ہونے او قریب تو برتن پانی والا لے کے گزریئے تے میں اس لڑکینو ویخ لے اے ایوی شرم ایوی حیائے ایوی طریقہ کارے میرے والا غور کریا جے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک طریقہ دسی ہے نمونہ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بات پاک نمون ہے میرے والا غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی بیٹی ہے ایدھر میرے والا غور کریا جے جے میں تو آڑے کڑوئے دا نام پوچھے آ تے کہیاں پیارے ہیں نو پتا ہی کوئی نہیں تو دی وجہ دین نال دلچسپی کوئی نہیں اے بعد اندر ام المؤمنین بڑھیانے اے مومنا دی ماں بڑھی ہیں نبی پاک علیہ السلام دے اکد اندر آنیا نے مرضیاں میرے مالک دیاں اے نا دا نکاح کی تے پیارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تے اے نا دا خامد فوت ہو گیا تے بیٹی کار اندر واپس آ گئی ایک دن سیدنا عمر نکلے نے اپنے کارچوں ستے مسجد نبوی اندر گہنے صحیح بخاری پڑھے آجے غور کرو نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے وے کے ہے مسجد نبوی اندر پیارے ابو بکر صدیق بیٹے نے رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب قریب گئے سلام آ کے ہیں تے پول بے گئے تے پول بے کے کین لگے ابو بکر منو تیرے نال کام میں میں ایک حاجت ضرورت لے کے آیاں جی عمر دسوں کی حاجت کی ضرورت ہے فرمان لگے میں اپنی بیٹی دا نکاح میرا دل کر دے میں تیرے نال کر دیاں بیٹی میری ہے میرا دل کر دے ابو بکر میں تیرے نال نکاح کر دیاں رضی اللہ عنہ ما تے پیارے صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سنیئے تے چوپ کر گئے نہ ہاتے نہ نہ جواب دیتا ہی کوئی نہیں چوپ کر کے بے گئے تھوڑی دیر تک عمر بن خطاب بیٹے رہنے رضی اللہ تعالی عنہ جدو صدیق نے جواب کوئی نہیں دیتا تے عمر اٹھے تے سلام کہہ کے چلے گئے فرمان دے نے میں دیل اندر سوچے یا صدیق نہ ہی کر دیندہ پر جواب دے دیندہ انہیں جواب ہی کوئی نہیں دیتا میرے والگوار کرے آجے مسئلہ ثابتے ہوں دے جیدی بچی جوان ہوئے وہ اپنی بچی دے نکاح دی خواہش خود بھی کار ساکت ہے اچھا رشتہ اچھا بچہ ہوئے اچھا جوان ہوئے دیندار ہوئے میں نہیں کہنا دنیا دار ہوئے میں نو کی لوڑے دنیا دار کہنے دی کیڑے پہنے نو حصے دیندے ہو کیڑی زمینہ چو حصہ دیتا ہے جے کیڑے وابی نے دیتا ہے کیڑے پرے لیوی پر آنے دیتا ہے کیڑیاں ماسیاں پھپیاں نو بیٹیاں نو پہنے نو کنہ کنہ نو زمینہ چو حصہ دیتا ہے کیڑے پہنے دے حق کھا کے پہلی ساتھ کھلو کے تب سرے دین دے بارے کرو دسو پھول پاوا ڈاکو بان کے مسید دے وار جان دے ہو پہنے پھپیاں دے حق کھا کے دسو کی کہیے پھپیاں نو عید دینے ہیں پہنے نو عید دینے ہیں ایتنو بہتر ہے نو زہر دی پڑی دے دے جدہ تودہ حق نہیں دینا کیا مطلب گریبان پکڑ کے اپنا حق لائے گی تینو لاکھ پتا جائے گا چالی چالی سال ہو گئے پہنے دے حق کھان دے ہیں ذرا حیاء نہیں آیا میں حق کدہ کھانے ہیں مولویاں دے کھان دے دے دنیا بین دیئے اینا دے دے کھانے نے لیکن سکییاں پہنے دے حق کھان دے نے نہیں مولوی جی ایتے تو ہی گسے آڑے ایتا کوڑا مولوی نہیں سا دینا انو دوبارہ نہیں پینڈ وڑن دینا مولویاں ہمیں گلہ کر دیو میری پہنے میرے نالو آگئی ہے کوئی توٹے پینڈ چو ایک مثال کدھی کسے پراہنے پینڈ نو بلا کے کیا ہوئے ساری دنیا دیا پہنے پراہنے زمین دے کے ٹور جان دیا نے تو میری پہنے جا میں اپنی وی تینڈ دیتی لیاو مثال بڑے پھر دیو وڑے بابی کوئی ایک مثال دیو پاہنے پینڈ نو بلا کے کیا ہوئے جا میں اپنی وی تیرے نالو آئی کوئی لاب دی یا مثال پینڈ دا ہاک لینا سوک ہے اپنا دیتے نو پتا لگے اور جاو میں مفتی نہیں میں طالب لما لیکن جے کہیں دیو تو میں دینا فتوہ اے جڑی پینڈ دا حصہ نہیں نا دیتا پینڈ نو ایٹ ڈبل ترپل مجرم ہے ایک باب دی وراست تقسیم نہیں سعی کی تھی باب دا مجرم ماں دی وراست سعی تقسیم ساری اولاد چونیسی بیٹی یا بیٹی او نہیں کی تھی ماں دا مجرم اگو کلی پینڈ دا مجرم نہیں پینڈ دی اولاد دا بھی مجرم سنن ترمزید اس حدیث تے غور کرو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑی عورتنا نکاح کرنا ہوئے چار چیزان دی بنیاتے نکاح کیتا جاندہ ہے اے جتنے میرے بڑے پاہی بزرگ نے بولو کہ نیاں چیزان وے کے نکاح بولو گسے نہیں بولو بولو سعی گسا کرو کہ میرا کی کار لوگ میں کڑا فیس آنا دیندے لیندے اگر شاید کوئی نہیں جو میں کڑا موکم کارا نا دیو گالتے سنو نا دین تے سنو نا اور تقریر پیسیاں بدلے نہیں جو اندی اللہ دی قسم مسجد بیٹا تقریر پیسیاں لی نہیں اندی تقریر رب نو راضی کرن لی اندی او دی رضا لی اندی پیسیاں لی نہیں اندی انجھیں فلانا مولوی تے مانگتا ہے جتنے دیندے نہیں پھر رکی کرے انہوں پیار نہ دئی جاؤ نبی علیہ السلام میں ابو محضورہ رضی اللہ انہوں بیت اللہ دا موزن مقرر کیتا سی بیت اللہ دا مکہ پاک بیت اللہ دا مسجد حرام دا موزن مقرر کیتا اور وہاں سونے ہاں میں تیری عظمت تو صدقے نبی علیہ السلام نے ایک تھیلی چاندی دے سکیاں دی انہوں بطور طوفہ دیتی جتنے انہوں چاندی دے سکیاں دی تھیلی لے بھی انہیں مانگنے کیوں سانا جتنے مولوی پتہ نہیں بنایا جاندہ ہے بی بار انہوں لٹکے لے گا مانگ کے لے گا مانگتے بنا چھڑے ہیں تو سا مولویانوں نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے چار چیزان دی بنیادتے نکاح کرو میرے والا غور کرے آجے حسب نصب ایکنا چاہید ہے حسن و جمال ہوئے دینداری ہوئے تھی ایک چیز رہ گئی جڑی پہنانو تسی دین دے فرمایا مال وے کے کرو تھی مال پہن کو کڑا ہے جنہوں نے حصہ دینہ نہیں ہو تھی مال کے تھو آیا چوڑری برابر داویند ہے اندھا تول کے رشتہ کرنا ہے تول کے میں چوریاں میری ناک نہیں رہن دی اچھا پہ اے بڑا عجیب میری ناک نہیں رہن دی جاندیک تھے وہ جتو پیدا ہویا ناک ہی تھے ریڈن لگا ناک ہی تھے ٹورن لگا ناک ہی تھے دوڑن لگا ناک ہی تھے چودر وخان لگا ناک ہی تھے بڑا ہو گیا ناک ہی تھے فات ہو گیا ناک ہی تھے گسل دیتا گیا ناک کئی تھے جنازہ سامنے رکھیا ناک کئی تھے کبرتے چوکے میت لیا گیا ناک کئی تھے کبرچ رکھیا ناک کئی تھے یہ دے چیرے تو کفنٹ آکے جیدہ کہیں نے موکے بلے علکار دیتا ناک پھیر بھی یہ پتہ نہیں کہڑا چینہ دا ناک کے جیدہ پیسرے پہنچ جاندے ناک نہیں رہی دا ناک نہیں رہی دا کدھی کسے نہیں کہا میرے پیر نہیں رہی دے میری زبان نہیں رہی دی ناک نہیں رہی دا میرے والے گور کرے آجے توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی عمر بن خطاب اللہ دی قسم دو کھند ہے از ہی مسلمانوں کے بھی سکھانے کام کریے دسو ساڑھا کلمہ پڑھن دا فیدہ کی ہویا دو کھند ہے دل پھٹ دا ہے وی اکی سال ہو گئے اللہ دے فضل نہ تقریر نہ کر اللہ دی قسم سر کھپا لیا تو انہوں سمجھا سمجھا کے مولوی مسیح تو بار باچ نکلتا ہے بار پہلوں کہیں دے نا بڑے مولوی ویکھیں ایسا ڈاثر ہوں دے اے انہوں نے اشادہ ٹیم ہونا ہے نا اشادہ میں کہاں نا میں تو تقریر کر کے میں اگر جا کے تقریر کرنی ہے تو میں چلاں میں اتھے اشاہ پڑھ لانگا تو اڈیاں نے کہا دے نا مولوی بے نماز تو اڈا اینہوں ہی ساڑھے تھی یقین نہیں ہویا دسو کی کریے نبی پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلن سہلن مرحبا خطیب پاکستان خطیب کرسیاں کرسیاں پھڑو گئی نہیں گالت واقع کوئی نہیں ساڑھے نہ ہوں دیئے تجھے ایتھے آج ماں کھڑا ہو جانا اللہ اہلن سہلن مرحبا پتر پچھے ہو جو تھوڑے جو ماشاءاللہ خور کو کرسی پھڑو کاری صاحب کتھے بیگ ہے آج ہو کاری امجہ جویسہ باروں کو پتر کو ایک اور کرسی پھڑو کاری صاحب نو بٹھاؤ ماشاءاللہ اللہ پاک آمد برکتالی بنا آئے آمین آکھو کاری صاحب دی بچی بیمار سی تے ایک پروگرام نا دا دنے سی چوک منڈے دے قریب او بچی بیمار سی ہوتھے نہیں جا سکے تے اینا دی میر بانی ہیں منو فرمان لگے کی آڈر ہے کی پیار ہے کی محمد کی نہیں ہوتھے ضرور آنا ہے اللہ پاک دی توفیق نا تشریف لے آئے اللہ کاری صاحب دے بچیاں نو صحت کامل آجلا نصیف فرمائے آمین آکھو اللہ پاک علماء حق دی عمر علم حلم چ برکتان رامتان نزول فرمائے آمین آکھو امیر المومنین عمر رضی اللہ انہوں نے فرمان لگے صدیق میرا دیل کا عرد ہے آپنی بیٹی دا نکاہ تیرنا کر دیا تے وہ بولے ہی نہیں چوپ کر کے بھئی ٹھے رہے تے عمر بن خطاب رضی اے عبد المتین ہے رشادی ہوگی ہے نا ہنے چوپ کر جا نبی ہے نہیں نہیں مولوی پیار آڑا ہے اپنی قوم نو اپنی برادری نو اپنے آنو تے بندہ سختی نہ بھی قدی سمجھا لیں دا ہے ہمیں پریشان نہ آیا کرو پیار بھی قدی سختی قدی محبت یہ سارے طریقے ہوں دے یعنی شاء اللہ میرے تو بعد بڑا مٹھا بیان ہو نا ایک اور تمہا میں تو آنو وہ خاننا تھے خربوزے تھے خیرے تھے پتن کی کی حضرت اللہ مل جائے گا تو اسی ہم میرے حال توجہ کرے آج نبی کریم علیہ السلام دا پروانہ اٹھے آئے کار ٹور گیا چاند دین گزرے چاند کڑیاں میرے والا غور کرے آجے مسجد اندر تشریف لے آئے تے پیارے عثمان بیٹے سن رضی اللہ تعالیٰ انہو عمر بن خطاب فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ انہو عثمان یار میرا دل کردہ ہے میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نل کر دیا تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو بولے ہی نہیں چھوپ کر کے بیٹے رہے جے میں پیارے صدیق نہیں بولے اینج پیارے عثمان مینہ بولے رضی اللہ انہو ما ام عمر بن خطاب اٹھے نے تے اپنے کار چلے گئے چاند دین گزرے نبی پاک علیہ السلام عمر دے دروازے تے تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام نبی علیہ السلام نو اندر بٹھایا گیا آپ فرمانتے نے عمر میرا دل کردیں میں تیری بیٹی نا نکاح کر لما نبی پاک علیہ السلام نے آپ نکاح دا پیغام لے کے گئنے اے وی ایمان دا حصہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ نمان کانا یرج اللہ والیوم الاخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کی تے چاند دین گزرے نا تے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عمر مسجد دے اندر بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق آگئے پیارے عثمان آگئے رزوان اللہ علیہ مجمعین تے آگے کان لگے عمر ہو سکتا یار تے نو ساڈیاں با تاں تے گصہ آیا ہوئے تُو اپنی خاش دا اظہار کیتا زی اصلے چمسلہ معاملہ اے زی اس تو پہلے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام نے ساڈے نا آلت تو آڈی بیٹی دے نکاح دی بات کیتی زی کہ میرا دل کر دے عمر دی بیٹی عدد پوری کر لوے تے میں او دنال نکاح کر لواں تے تُو سانو آگے تے ہسی چوب کیتے رہے نبی پاک علیہ السلام دا راز زی ہسی تو ہڈے سامنے ذکر نہیں کیتا تے عمر بن خطاب فرمان دینے او یار تُس ہی تے میرے محسنو میرے پیارے جے جے قدیمے نو داس دین دے تے بہت زیادہ خوشی ہونی زی چلو کوئی گل نہیں نبی پاک علیہ السلام دی خواہش زی میرا اللہ پاک دی رحمت کامل یقین اللہ پاک نے رام تاں کر دیتی یا نے ایک طریقہ اے ویے شادی دا ایک طریقہ اے ویے نکا دا ایک طریقہ اے ویے رشتہ کرن دا ایک طریقہ اے ویے ایک دوجہ نارشتے داری تے تعلقات بڑھان دا ہون غور کرے آجے میری باتے توجہ کرے آجے میری باتے میری محبت تے غور کرے آجے منگنی دا معاملہ گزر دا جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی جڑی شادی ہوئی امہ جی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرا رضی اللہ تعالی عنہ دینال امہ جی دی عمر چھے سال تے نبی علیہ السلام دی عمر پجاس سال نالوں زیادہ جدو نکاح ہوئے سارے آن بڑے آن بولنے ہیں عقید دا مسئلہ نبی علیہ السلام دی اسمت دا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام دی پاکیش گی دا مسئلہ جدو نبی علیہ السلام دا نکاح ہوئے امہ جی دی عمر کنی سارے بولو کنی پیار نہ بولو کنی بڑے بڑے نا بے وکوف لوگ نے دنیا تھے چھ سال دی بچی نا کون نکاح کر دے سنن نبی دعوود پڑھو میرے علاقہ اور کرے آجے میرے علاقہ اور کرے آجے جتے کھان پین دا بیان ہے نا سنن نبی دعوود اُتھے پڑے آجے امہ جی آئیشہ دا جو نکاح ہو ہے نا نبی علیہ السلام نال عمر کنی سارے بولو کنی چھ سال تجدو رکستی ہوئی اے ادھو عمر کنی نو سار یہ سوڑا انی نہیں جے چھے تے نو جے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تو اڈی میری امہ جان امہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دی امہ جان انہا نکاح تو بعد تین چیزان کھلایا کر دیا سن کنیا چیزان اتر چپ کرو نہ آئے جی کرو یار جے میں آج پول کے آئی گیاں تھے کیوں ہیں جے کار دے اگے تو آ جانگا بارہ میری بات سنو تین چیزان انہا دی والدہ محترمہ کھوان دیا سن خجور بولو کی ایک چیز خجور دوسرے نمبر تے کھیرا تے تیسرے نمبر تے سلکا یہ تین چیزان کھلا دیا سن تے اکثر کھلایا کر دیا سن جسم طاقتوار ہوند ہے بڑھدہ بھی یہ جسم اور بچی بچہ سیت مند بھی ہوندہ ہے تے بالک بھی ہو جاندہ ہے کھوا کے بے خلو سیت واسطے اچھی ہیں چیزان میں نسکے نسکے آڑا نہیں جب باتا تُسھی منفون سویرے کرو بھی اکیم بڑھ گئے نبی کریم علیہ السلام دا نکاح ہویا ہے میرے والے غور کرے ہیں ساڑھے بھی نکاح بڑے عجیب نے فجر دی نماز انہیں پڑی نہیں ہوں دی جنہوں پانچ ساتھ ہارگال چپا لیندہ ہے نا تے ایسی سوچ پلٹ پلٹ ہوئی ہے اوہ دوں بھی کوئی نہیں کہیں دے ابھی نماز پڑھن چلے کاری امجہ جوے صدیقی صاحب اوہ دوں بھی کہیں دے مسیطے سلام کرن چلے بغیر وضو تو بغیر وضو تو انہیں مسیطے وارد دینا وہ آکے دو رکھتا پڑھ دا ہے کادیاں پڑھی جانے دو رکھتا اور مار گئنے مفتی اور کوئی دیندار نہیں ریا جڑا پچھے کیڑی نماز ہے جڑی بغیر وضو تو پڑھی جانا ہے کی کرنے اصل مسیبت ہے وہ انہیں موت گاندی ہے نہ مڑیا ہوندہ ہے جو وضو کرے وہ سارا لات جانے ہیں وچو بندہ نکل آنے ہیں اس لئے وہ وضو نہیں کرتا نبی کریم علیہ السلام دا نکاح ہویا ہے ایک بات اشارہ کرنا ہے غور کرے آجے نبی کریم علیہ السلام دا نکاح ہویا ہے تجد و رخصتیوں لگیئے میرے والا غور کرے آجے دودھ پیش کیتا گیا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے نبی علیہ السلام میں ادہ دودھ پیتے ہیں تے ادہ جڑا دودھ بچے ہیں فرمایا میری بیوی ایشہ نو پلا دے ہو میں ایک جگہ تھے ایک گال سنائی حدیث پاک سنائی کہ ایک بابا کہندہ ہے مولی صاحب نہ آجے کریا کرو ہون جنہیں کیا نہ میری بیوی نو پلا ہو تو انہاں کھالی ٹور دیں چوری جو ہے شیخ پرے دہ چوری ہے چوری پھر چوری ہون جنہیں میرے والا غور کرے آجے نبی علیہ السلام نے ادہ دودھ پیتا ہے تے ادہ دودھ پیہ دیتا ہے ایڈیاں ساڑیاں بیٹیاں دودھ لے کر اندیانے وہ تھے بزرگانوں آنا چاہیدہ ہے جوانانوں آنا چاہیدہ ہے بیٹیاں نو نہیں آنا چاہیدہ بیٹیاں پردے چھ رہنا چاہیدہ ہے بیٹیاں پردے چھ رہنا رقیقہ میں اصل دوت انہوں سنت سمجھ کے نہیں پہ آیا جاندہ ہے سمجھ آگئی جی نہیں نہیں رسم نہیں پیسے لینے ہوں دینے سالیاں آنیاں نے لفظ ویک ہو کے ڈا ٹائٹ سالیاں آنیاں نے ننگے مو آنیاں نے اپنے خامدلی لبڑیاں تبڑیاں دوت پیان وری بیلکل تیار ہو کے بے پردہ بے پردہ آنیاں نے پیسے لینے نے کنے پیسے اینیاں تھے اینے پیسے او دو نہیں اچھا تھا انہوں یاد ہوندہ نکاح شادی دے موقع تے جلسہ کرانا مالوی جی بدہ تے دو دے پیون دے پیسے دے دے او تھے کیے کسے موقع تے ہاں میت فوت ہو جائے نا مرد عورت بچی بچہ او دے نام تے یا او دے اسال سواب لئی یا او دے دعا لئی کٹ کرنا اے حرام ہیں شادی دے موقع تے تقریر کرانا کوئی حرام نہیں کوئی منع نہیں کسے موقع پھیرتے تسی عام دینا جو بھی جلسہ نہیں کر آسا کہ دیکھاؤ گے نبی علیہ السلام نے یہ جی کیتا ہے اصل مسئلہ دین جو کچھ اندے نے جو بول کے کل مراد اندھیے کچھ مسئلے اندے نے جڑے عام میں کچھ خاص میں تبلیغ دا کوئی موقع نہیں تبلیغ ہر وقت ہو سکتی ہر ٹائم ہو سکتی اور تبلیغ واسطے بقیدہ حتمام کرنا کوئی حرج نہیں ہو سکت ہے لیکن میت واسطے خاص کرنا کٹ کرنا اے نہیں ٹھیک کہ میت نو اس حال سواب دا طریقہ ہے ہی نہیں توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے نبی کریم علیہ السلام برات سنن ابن ماد جاندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے چند بندے مدینے دے بزار اندر تُرے جاندے وے کے نبی علیہ السلام نے پوچھے آئے کون نے تے کتے جا رہے نے نبی پاک علیہ السلام جی نکاہ کرن واسطے جا رہے نے چند بندے نبی علیہ السلام فرمان دے نے اس امچوں کسے نے بہترین افراد ویکھنے نے تے اینا نو ویکھلاو جڑے دو خاندہ نادہ تعلقہ پسندر جوڑن واسطے جا رہے نے جڑے تین تے عمل کمال لے جا رہے نے جڑے تین داری انو سمدیا ہویا اے دو خاندہ نادی محبت دا سبب بن واسطے جا رہے نے اے بہترین لوگ نے اللہ دے بندیوں تھوڑے جان بہتے جان براد دا تصور وی ہے وے جہیز دا تصور وی ہے وے سمسند احمد اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا نمش کیزہ دیتے ہیں چکی دیتی یہ پیالہ دیتے ہیں اور چند چیزیں دیتیاں نے کہ توفے تحائف نے جناب لگتیاں کتاباں جہیز دا مانا توفے تحائف لکے ہے کوئی منہ نہیں جتنی استطاعت ہے جتنی دیل کردے ہیں اپنی بیٹی نو کو توفہ دیندے ہیں لیکن جڑی چیز چنگی نہیں وہ ڈیمانڈ کرنی ہے سکوٹر لینے ہیں تیل پاؤنڈ لی پھر آندھا مزیدہ گلہ توڑو اے نہیں ٹھیک بھی میں اے ہی لینے ہیں تو اے نہیں لینے اے نہیں ٹھیک برنا بیٹی نو جو کوئی مرضی دے وے تھوڑا دے وے بہتا دے وے اپنی مرضی ماں باپ انہوں توفہ دے رہے ہیں توفے دا مانا ہی جہیز ہے نبی کریم علیہ السلام واہ سونے ہاں میں تیری عظمت تو صدقے سونے ہاں تیرے پیار تو صدقے نبی کریم علیہ سلام نے نکاح کیتے ہیں اپنی ایک بیوی نال چاڑی اوکیا چاندی حق مہر مقرر کیتے ہیں بابا جی عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ ہے وہ فرمایا کرتے ہیں میں ایک نکاح پڑھاؤں ٹور گیا تھے جدو نکاح لگا نا پڑھاں تھے میں کہا حق مہر جی شریح حق مہر سوا بطی روپئی ہے انہوں نے کہا اے سوا بطی تھی شریح کوئی نہیں تکی کہا نہیں نہیں بس سوا بطی فرما لگے نوے نوے کریلے آئے ساندھ تو بطی روپئی ہے کلو ساندھ کہا لگے میں کہا ہے نا دو آجین انہوں نے کلو کریلے لے دے ہو جڑے اتھے پیسے بائی دینے ہو جڑے نہیں ہے لے دے ہو کوٹ کے دو میں جی پی لے گے حق مہر جڑا نکاح دا اہم ترین رکانے اجاب و قبول اہم ترین رکان بول کے اقرار کرے بچہ یا اپنے حرکتان تو اشارہ کر کے کہے ادھی وجہ کئی بچے گنگے بھی ہوں دیں او جی مولوی جی اجاب و قبول کرنگے اشارہ کرنگے دستخط کرنگے گوٹھا لانگے یہ سارا اجاب و قبول دا اس ہے نبی کریم علیہ السلام حاکمہر حاکمہر غور کرو حاک میری عمر دا تقاضہ نہیں اپنے مسجد امام صاحب کلو خطیب صاحب کلو حاکمہر دا مانا پوچھ لیا جی ایک کلے ہمیں مسئلے کلی آپ بھی یاد کر لیا کرو حاکمہر ضروری لازمی ملتان نا کاری اسماعی لطیق صاحب ایک بندہ فوت ہو گیا اوڈی اولاد جوانوں نے حاکمہر جی دتا ہی فوت ہو گیا ان جی روڑا پہ گیا وہ جی حاکمہر نہیں سی دتا تھے ابو فوت ہو گیا ہون تو انہوں پتا ہے ساڑی جماعت دے بڑے پیارے مفتی نے مہا شاہ ادھر بھی شیر بیٹھے نے ادھر اینا دونہ شیران دے استاد نے ساڑے پیارے بھی نے محسن بھی نے شیخ فضیلہ مناظر اسلام مفتی عبد الرحمن شہین صاحب حفظ اللہ شیخ صاحب نو علم حلم نیکی تقوی علی لمبی عمر عطا فرمائے آمین آکھو بڑے محسنے بڑے پیارے وہ شیخ صاحب کو تشریف لے گئے اے شیخ صاحب نے کیا بھی حاکمہر پہلو دا ادا کرو دیڑی باپ دی وراست دے نا او دے چو حاکمہر ادا کرو تو پھر باقی وراست تقسیم کرے ہیں انہ کیا مر گئے اور مانو حاکمہر دیتا پیچھے کاکھوی نہیں رہنا انہا امی نو کھوڑے لیا ان لاتا مانو دیتا ہی کاکھنا وہ بچاری مولوی ہم نے پھر روئے مسیطان چاہا کے اس قدر اسی ظالم ہے وہ تو کوئی نہیں جے بیندہ بھی کڑا سننی کڑا اللہ دی کسم نہیں جے بیندے یہ تے مولوی بچارہ کہا دے نا ویتی جے دینو دا سانو آئل چینج کرنا پہنے دے میر بانی کرو کدی آئل کنڈی لالے نا میں دے کر کوئی نہیں میں دے فیصلہ پاڑا گا گاور کرو میری بات نبی کریم علیہ السلام نے چالی او کیا چاندی حق مہر دیتا ہے مقرر کیتا اے جیدنال نکاح کرنا ہے انو حق مہر دینا ہے اے وی ایمانی حق کے نکادہ حصہ اجابو قبولنے تے جناب میرے والے کا اور کری آجے بچی ولو ولی دا ہونا ضروری نہیں لازمی ہی نہیں بلکہ بچی ولو ولی دا ہونا فرضے بچی بغیر ولی تو نکاح بولو سارے بغیر ولی تو نکاح او کراچی علی گئی ہے نا واپس توڑ گئی جے جیدی کراچیوں اللہ اور آکے دے روڑا پا آکے دے لالا لالا ملک چکا لکے اور ٹور گئی جے واپس ولی تو بغیر نکاح نہیں بچی پاہویں پہلو نکاح ہویا ہے طلاق ہو جائے بیوہ ہو جائے متلکہ ہوئے لوگ اندھے دلہ جی غلط فہمی ہے جی کمواری اور ادھا ولی ہونا ضروری ہے تجڑی متلکہ بیوہ ہوئے نا ادھا ولی ہونا نہیں ادھا بھی ولی ہونا ضروری ہے فرض ہے حدیث باق اندران دے لا نکاح الا بی ولیین ولی تو بغیر کوئی نکاح نہیں مرد آپ ولی بن سکتے ہیں باپ بھی ولی بن سکتے ہیں باپ کوئی نہیں تے مرد واسطے ولی اے آپ بھی ولی بن سکتے ہیں لیکن بچی دا اے معاملہ کوئی نہیں میرے والا غور کرے آج آخری بات ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا نِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کی تے نے اپنی زندگی ایک سے ابھی نواب نے پوچھے سفر چے جان دے ہیں فرمایا پیارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر نکاح کر لے نبی علیہ السلام جی نکاح کر لے فرمایا کمواری عورت نال یا بیوہ متعلقہ نہ نبی علیہ السلام جی میرے ابو جی گزوے اندر جانگ اندر شہید ہو گیا سان تے میریاں پہنائیں پہنانے میں کلا پہیاں نبی پاک علیہ السلام جی میں کمواری عورت نال شادی نہیں کی تی میں متعلقہ یا بیوہ نہ شادی کی تی ہے اے وہ دیری عمر دی عورتیں اے میریاں پہنانا لو بڑی یہ عمر اندر میں اے دنال نکاح کی تے نبی علیہ السلام فرما دے نے کمواری عورت نال نکاح کر لے ہیں دا نبی علیہ السلام جی میرے دیل اندر خیال آیا ہے اے میریاں پہنانے جے میں کمواری عورت نال نکاح کی تا تے میریاں پہنانا دی تربیت کون کرے گا کووی تے میریاں پہنانا ورگی ہوئے گی اکل شعور دے اعتبار نال تے میں اس عورت نال نکاح کی تے جے دن پہلوں بھی کسے مرد نے نکاح کی تا سی تاکہ میریاں پہنانا دی تربیت اچھی ہوئے اے نہ دی دیکھ بال ہوئے یہ تے پہنانا دا کون سوچ دے یہ تے پہنانا دا کون سوچ دے یہ تے ماں باپ دا کون سوچ دے یہ تے پہلوں تیاریاں نے یہ تے پہلوں اڑاریاں نے یہ تے پہلوں بینک دے اکون تے ہاتھ رکے نے یہ تے پہلوں ساریاں چیزاں ہتھاج کی تیاں نے پہلوں والے دین کئی دے سن پہران تے کھلوئے گا تے نکاح کرانگے اور ایسا پہران تے کھلو تے انہیں بڑیاں بڑیاں دیاں لٹائیں کھلتی دیدیاں نے ہونں بڑیاں بڑیاں دیاں لٹائیں کھلت گے دہن武انگ اللہ لٹ پوٹ کے دہنجاد گے ہون گائیں دینے سارا کچی لے گئے اور پہتوں اولاد روندی بیر دیئے پہتوں بیٹییاں روندیاں پھیر دیاں نے پہتوں باقی بیٹے روندے پھیر دینے میری دعوت تیگا اور کریا جے اللہ دے بندے ہوکر حوالیاں داوی سوچنا چائید ہے اپنا وی سوچنا چاہی دے اپنی بیوی دا وی سوچنا چاہی دے اپنے اہل خانہ دا وی سوچنا چاہی دے تعلقات جوڑنے چاہی دے پیار محبت نہ رہنا چاہی دے میری دعوت تے غور کریا دے نبی پاک علیہ السلام جدو اللہ کوئی خوشی وخان دا تے نبی علیہ السلام رب سامنے سجدے کر دے نماز پڑھ دے نفل پڑھ دے خوشی دا موقع آئے نفل ادا کر دے لیکن دنیا کائنات والے جدن شادی ہے یہ بیٹی نو تیار کیتا گیا ہے یہ نے فجر بھی کوئی نہیں پڑھی بیٹے نے فجر کوئی نہیں پڑھی دوپیر دے وقت نکا آئے تیار کر کے نا نو بٹھا لے آگے ہیں میری بات تے غور کرو جے کسے نو گصہ لگ دے تے لاکھ ورین لگے جے کسے دے دیلہ زاری ہندی ہے تے ہو جائے جے کسے دے دیل دی تڑکن تیز ہندی ہے جنی دفعہ مرضی ہو جائے میری بات تے غور کر آجے زہر دے ٹائم تقریبا نکا آئے بیچی نیم جناب چیرے تے جو جو کو جلائے جے وضو کرے تے کوجوی نہیں ریندہ جے بچا جناب وضو کرے نماز واسطے تے چیرے تے کوجو نہیں ریندہ اون نے بھی وضو نہیں کیتا تے این نے بھی نہیں کیتا زہر بچی نیم نہیں پڑھی تے بولو بچے نیم اصر ویڑا رکھ ستی دا ٹائم ہو ہے تے گڑیاں جو بے کے کارنو ٹور پہنے اصر بھی پڑھی مگرہ ویڑے کار پہنچ گئے مگرہ بھی پڑھی اوچھی بولو تے مگرہ تو بار پینڈ دیاں بی بیاں آگیاں مو وے کھڑا نیاں بچی دا کوئی فتوہ نہیں کوئی زیرو بلکل بھی فتوہ کوئی نہیں کیونکہ میں مفتی ہے ہی نہیں بچینو وے کھڑا آگیاں میں لے دیاں عورتاں تے بچی بلکل تے یار بیٹیوں نے جو وضو کرے تو پھر لاتی جانتا ہے اشادہ ٹائم ہویا ہے تے اشادہ گڑے نے وضو نہیں کرنا نماز بولو جو میں ہونپو چلا آج ساری برات نے پنجے نمازہ پڑھی آنے تو تجھے لمحے پہا جانا ہے جو میں پچھا تو آڈے کلو برات گئی سی آج ساری برات نے پنجے نمازہ پڑھی آنے نہیں تے اشادہ بعد اے میاں جی نے بھی نہیں پڑھی ہے پیارے نے بھی نہیں پڑھی اور پیاری بیٹی نے بھی نہیں پڑھی تے پانجے نمازہ مسلمان بچی تے بچا چھاڑ کے بہا گئے ہیں کمرے دی کنڈی لا کے بہا گئے ہیں داس پھر رامتے کارتے واس دیئے بے نمازہ دے کار رامت ہی ہوں دیئے نا پھر ماشاءاللہ دول دے نہیں ہونا بڑی رامت آئے گی نا جنب پانجے نمازہ نہیں پڑھی آئے تے جڑی اولاد پیدا ہوئے گی پھر وہ شیخ القرآن ہی بنے گی نا ماشاءاللہ وہ قرآن پاک دی محافظ ہی بنے گی نا اللہ دے فضل نہ اپنے آپنو دین آڑے پاسے لے آؤ اللہ دے بن دیو اپنیاں خوشیاں گمیاں دین دے تابے واقعی انشاءاللہ اگلے ویعات ہے سہی اللہ کتاب و سندہ پاباند بنائے اور جتو جتو دوست حباب تشریف لے آئے اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے آئے دی ویڈیو ریکارنگ انہا نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو دین پھلاندہ سباب بے ذریعہ اے ساڑے بڑے پیارے پاہینے میاں محبوب آلم صاحب میاں سیڈی سینٹر فیصلہ باد آڑے اور بڑے علماء دے خدمت گزارنے بڑے پیار آڑے نے انہا کلوں آئے دے پروگرام دیاں ویڈیو آڈیو انہا دا چینل اتھوں تقریرہ علماء دیاں سنیا کرو دین سکھیا کرو اگے لوگانوں پچھایا کرو آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم